بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی گسے پہ کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کا شوہر خاموشی سے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن بیوی نے پھر کہا تم مرد نہیں ہو اگر ہو تو مجھے طلاق دو حالانا کہ اس کی بیوی نیک اور اچھی صیرت والی عورت تھی لیکن یہ سب گسے کی حالت میں اس کی زبان سے نکل رہا تھا اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش میں تھا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دے عورت کا گسہ جب اور بڑا تو کہا اگر تم مرد ہو تو یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ آخر کار بیوی نے کہا مجھے ابھی فوراں تمہارا جواب چاہیے اور تم مجھے اسی وقت جواب دو بلا آخر آدمی نے مجبور ہو کر ایک کاغذ بھی چند سطنیں لکھ کر لفافے کے اندر رکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا جاؤ فی امان اللہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے تم میرے ساتھ آئی تھی میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک مرد ہوں تم ابھی اپنے میکے جاؤ چنانچہ عورت نے اپنا سمان وغیرہ باندھ کر اٹھایا اور اپنے میکے کی طرف چل دی جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک آدمی بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا بڑھتاؤ کرے ادھر میکے میں بیوی کے دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کا دل وہاں گھٹنے لگا اسے تنہائی ستانے لگی تو ایک دن اس نے شوہر کو فون کیا اور رونے لگی کہا تم میرا سب کچھ ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تم میرا سب کچھ ہو میری جان ہو میری روح ہو بس تم ہی سب کچھ ہو وغیرہ وغیرہ آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا تم آخر اب مجھ سے کیا چاہتی ہو بیوی نے کہا میں غلط تھی اور کہا مانا کہ تم مرد ہو لیکن میں ایک ناکس نااکل عورت ہوں آدمی نے جواب دیا یہ تو تمہارا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کر دیا اور تم مجھے ثابت کرنے دو کہ میں مرد ہوں بیوی نے کہا مانا کہ تم مرد ہو لیکن میں ایک ناکس نااکل عورت ہوں آدمی نے جب دیکھا کہ عورت اس کے سامنے اپنی بے بسی اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے تو اس نے کہا اچھا جاؤ ذرا ول فافا کھول کر دیکھو تو صحیح جو میں نے تمہیں لکھ کر دیا تھا عورت فون کو ہولڈ میں رکھ کر اٹھی اور اس لفافے کو کھول کر اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے میری پیاری اگر آسمان زمین پر بھی گر جائے تب بھی میں تمہیں ہرگز ہرگز طلاق نہیں دوں گا یہ تھا اصل کاغذ جو اس نے اس وقت بیوی کو دیا تھا لیکن بیوی نے سمجھا تھا کہ اس نے کاغذ پڑا تو رونے لگی اور روتے ہوئے کہا اے میرے سرتاج آپ تو مردوں میں ایک نیاب مرد ہیں نوٹ بہنوں اور بھائیوں دیکھیں کس طرح کہانی کا رخ بدل گیا جب شوہر نے اپنے گسے پر کنٹرول کیا اور اپنا گھر برباد ہونے سے بچا لیا یہی یہ اصل مردان کی جو لڑکی زبان دراز ہوتی ہے اس کو طلاق ہوتی ہے جو لڑکی بہت زیادہ زدی ہوتی ہے اس کو طلاق ہوتی ہے جو لڑکی ہر پات پر گھر والوں سے ٹویشن لیتی ہے اس کو طلاق کی ڈگڑی ضرور ملتی ہے جو لڑکی دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے وہ لڑکی اپنا گھر خراب کر لیتی ہے گھر کو برباد کرنا اور آباد کرنا لڑکی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے سمجھدار لڑکی وہ ہوتی ہے میں نہ جا کر بتائے ایک حدیث کا مفہوم ہے جو شخص شوہر کو بیوی کے خلاف اکسائے یا بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں جس طرح سے لباس ہمیں چھپاتا ہے اسی طرح سے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی برائیاں دوسروں سے نہ کرے اور نہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی برائیاں دوسروں سے کرے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے جب میاں بیوی کا لڑائی جگڑا ہوتا ہے کاش کہ یہ بات سب کے دل میں اتر جائے اور کبھی بھی میاں بیوی میں لڑائی جگڑا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آمین